اسلام علیکم ناظرین کورٹ ریپورٹنگ و زشانت سید میں خوش آمدید ناظرین آج اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک بہت بڑے اور اہم فیصلے کے حوالے سے بات کریں گے لوکل گارمنٹ الیکشن جو ہے لوکل گارمنٹ آرڈیننس جو کہ سی ڈی اے کی مزدور یونین آفیسر یونین اور سابق گورنر خیبہ پختنخواہ کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسین اختر کیانی نے اس پر سماعت کرتے ہوئے وہ الیکشن کمیشن کو آرڈیننس کی اوپر کام کرنے سے روک دیا ہمارے ساتھ ہمارے دو بڑے محزز مہمان موجود ہیں نیامت اللہ محسود صاحب جو کہ سی ڈی اے آفیسر یونین کے جنرل سیکٹری ہے اور انہی کی وکیل بریسٹر امر اجاز گلانی صاحب دونوں سے کیس کے حوالے سے بات کریں گے پہلے تو نیامت اللہ محسود صاحب پروگرام میں آنے کے لئے شکریہ یہ بتائے کہ جو آرڈیننس پاس کیا گیا تھا اس میں آپ لوگوں کے اترازات کیا تھے اس آرڈیننس سے مسئلہ کیا تھا آپ لوگوں کو حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح صحیح آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اسی شپیشل موضوع پر ہمیں دعوت دی اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ میں تو شاید لیگل پیروں کو اتنا صحیح طریقے سے ڈسکس نہ کر سکوں لیکن جو ہمیں پرابلم تھا وہ یہی تھا کہ بیسیکلی جو سیڈی یہ بنا ہے یہ بھی ایک آرڈیننس کے تحت بنا ہوا ہے اور یہ بھی ایک قانون کے تحت بنا ہوا ہے تو جب صدریتی آرڈیننس آ گیا اور دونوں بڑے ایوان بھی موجود تھے تو اس کی موجودگی میں یہ آنا اچھے وہ سے نہیں آیا ہوا تھا یعنی جس کا اس میں کوئی خیال تھا وہ ان کا جو سوچ تھا وہ ٹیک نہیں تھا تو اسی وجہ سے ہم نے پھر اپنے بورڈ سے اپنے جو ہمارے فیسر اسویسیشن کے جو دیداران ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد ہم پھر اسی نتیجے پہ پہنچ گئے کہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے اور اسی آرڈیننس آدراتی آرڈیننس دوہزار اکیس کے خلاف ہم ہائی کورٹ آ گئے اور ہائی کورٹ میں جو ہمارا بریسٹر عمر اجاز گلانی سیب اور ان کے ٹیم میں جو شامل تھے عبدور رعوف ایڈوکیٹ اور محمد علی قریشی ایڈوکیٹ سیب اور ان کے اور بھی دو تین وقالہ اس میں بریسٹر سیب کے ساتھ ہی تھے اور پورا ان کا چیمبر اس میں تھا تو ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ایک جو غیر آئینی اقدام اٹھایا ہوا تھا اور اس کی پورا دفاع کی اور کورٹ نے ایک اچھے الفاظوں میں اس کو سسپینڈ کیا اور آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے عمر اجاز گلانی صاحب مبارک ہو آپ آج ایک بڑے کیس میں بڑا فیصلہ آپ کے حق میں آیا یہ بتائیے کہ صدارتی آرڈیننس کے اسلامباد ہائی کورٹ میں بہت سارے کیسز ہیں اور اس میں زیادہ تر آپ ہی لڑ رہے ہیں صدارتی آرڈیننس کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ کا ایک سوال تھا آج کی سماعت میں جسٹس محسن اختر کیانی کا کی یہ بتائی اسسٹنٹ اٹرنی جنرل سے کہ جو صدارتی آرڈیننس ہے وہ نارمل حالات میں لانے کی ضرورت کیا تھی میری اس سوال کا جواب بھی دی اور تھوڑا سا یہ بھی بتائی کہ آج کورٹ روم میں کیا ہوا اطیالت کا کیا آرڈر آیا جو بریف تھوڑا سا جو ہماری ناظرین نے ان کو بتائی زیشان صاحب بہت شکریہ آپ کے اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا آج اسلامباد ہائی کورٹ نے اسلامباد لوکل گورنٹ آرڈیننس کے خلاف جو درخواست ہم نے سی ڈی او آفیسرز اسوسییشن کی طرف سے دائر کی تھی اس درخواست میں جو ہم نے سٹے آرڈر کی درخواست دی تھی اس کو منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو حکم امتنائی جاری کر دیا کہ اب اس آرڈریننس کے تحت اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے اور حکومت اگر چاہے تو وہ پارلیمنٹ میں ایک لوکل گورنٹ کے حوالے سے نیا قانون لا سکتی ہے لیکن اس آرڈریننس کے ذریعے سے انتخابات جو جلد بازی میں کرائے جا رہے تھے ان کو رکوا دیا گیا ہے آج جو عدالت میں بنیادی نکتہ ہم نے اپنی پیٹیشن میں اٹھایا وہ یہی ہے کہ پاکستان کے آئین میں قانون سازی کے لیے بنیادی اختیار پارلیمنٹ کو دیا گیا ہے جو دو ایوانوں پر مشتمل ہے ایک نیشنل اسیمبلی ہے جو عوام من ناس کی نمائندہ ہے اور دوسری سینٹ ہے جو صوبوں کی اور دیگر جو ہماری وفاق کے ارکان ہیں ان کی نمائندہ ہے اور خاص طور پر اسلام آباد جیسے شہر کا جو معاملہ ہے اس کا جو مستقبل ہے اس کے تعین کے لیے اسیمبلی سے روجو کرنا لازمی ہے اور سینٹ سے بھی جہاں جہاں پر مختلف صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے سی ڈی آفیسرز اسوسییشن جس کی نمائندگی ہم عدالت میں آج کر رہے تھے وہ بھی پورے جو پاکستان کے تمام صوبے ہیں وہاں سے تعلق رکھنے والے آفیسرز پر مبنی ہیں صرف اسلام آباد کے لوگوں پر مبنی نہیں ہے اور یہ اسلام آباد شہر جو ہے یہ صرف اسلام آباد کے شہریوں کے ٹیکس سے نہیں بنا بلکہ یہ تمام صوبوں کے لوگوں کے ٹیکس سے بنا ہے اور ان صوبوں کا بھی اس پر ایک حق ہے جس کو صرف آرڈیننس کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا تو یہ وہ کچھ بنیادی دلائل تھے جو ہم نے اپنی پٹیشن میں عدالت کے روبرو پیش کی عدالت نے وفاقی حکومت سے صرف ایک ہی سوال پوچھا جس کا وہ جواب نہیں دے پائے اور وہ سوال یہ تھا کہ ایسی کیا ہنگامی صورتحال تھی وہ کیا جنگ یا بیماری یا کوئی اور ایسی ہنگامی حالت تھی جس کی وجہ سے آپ نے پارلیمنٹ میں اس قانون کو پیش کرنے اور مختلف جو انٹرس گروپس ہیں جیسے کہ سیڈی آفیسر اسسوسییشن اس سے مشاورت کرنے کی ضرورتی محسوس نہیں کی اور رات و رات بند کمرے میں تاریخی میں ایک قانون جاری کر دیا یہ وہ سوال تھا جو جسٹس محسن اختر قیانی نے بار بار اٹرنی جنرل آف پاکستان کی ممائندے سے پوچھا لیکن وہ اس کا کوئی جواب نہ دے پائے جس پر عدالت نے یہ سٹے آرڈر ہمارے ہاتھ میں جاری کیا کلین سب چیز ہے چیز ہے جو انسٹرکشن تھے کورٹ کے وہ بتائیے گا کہ عدالت نے جو سٹے دیا آپ کو کس بنیاد پہ دیا کیا کیا ڈائریکشن الیکشن کمیشن کو دی اور فیڈرل الگارمنٹ کو کونسے ڈائریکشن دی گئے عدالت نے جو الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے سٹے آرڈر جاری کیا ہے کہ وہ اس آرڈیننس کے ذریعے اب الیکشنز نہیں کرا سکتے جو ڈی لیمٹیشنز ہوئی تھی وہ ڈی لیمٹیشنز ختم ہو چکی ہیں جو لوگ یونین کانسل کا الیکشن لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے فیلحال وہ اب سلسلہ رک جائے گا لیکن وفاقی حکومت کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ اگر چاہے تو پارلیمنٹ میں پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ میں یہ قانون کا مصابدہ پیش کر سکتی ہے اور پھر تمام جو حلقے ہیں ان کی مشاورت اور ان کی رائے سے ایک بہتر قانون نافذ کیا جا سکتا ہے ہم نے عدالت میں یہ موقع نہیں دیا کہ ہم لوگل گورنمنٹ کے خلاف ہیں ہم نے عدالت میں جو بنیادی موقع دیا ہے جو سیٹی آفیسرز اسوسییشن کا بھی ہے وہ یہ کہ اس قسم کی کوئی بھی قانون سازی تمام حلقوں سے مشاورت اور ان کو ساتھ لے کے کی جانی چاہیے یہ بند کمروں میں ایک ہی بس حکومت کے ڈنڈے سے نہیں ہو سکتی یہ چیز شکریہ گلائن صاحب شکریہ نعمت اللہ مسود صاحب ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ ہے عارضی طور پر اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے کیونکہ الیکشن کمیشن اور فیڈرل گورنمنٹ کی دوران جو تھوڑا سا تنازع پیدا ہوا تھا کہ دس دنوں کے اندر الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹا مانگا تھا فیڈرل گورنمنٹ سے وہ نہ پروائیڈ کر سکے کیونکہ گزشتہ جو ایکٹ ہے ایکٹ دو ہزار پندرہ اس پہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ہم بلدیاتی انتخابات کرائیں گے جس پہ وفاقی حکومت کو شدید تحقیزات ہے اسی وجہ سے انہوں نے صداتی آرڈیننس جو ہے وہ پاس کیا آج اسلامباد ہائی کورٹ نے سٹے دیا الیکشن کمیشن اس آرڈیننس پر کام نہیں کریں گے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہی اس جو الیکشن پروسس ہے اس پر کام کریں گے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید اسی قسم کی پروگرامات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تب تک کیلئے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ